جس مال پر رانہ کا کھو اس مال کو حضم کرنے کے لیے فولات کا پیچھ چاہیے ہم اس بھیڑے کے حلق میں ایک ہی انگلی ڈال کر اس کے حلق سے اپنا مال کھینچ نکالیں گے شاید جی کے جانتا نہیں کہ رانہ کی شترنج کا گوڑا آئے گھر نہیں چلتا سیدھے راجہ کو مارتا ہے موسیقی سوکر کرنے موسیقی 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 ڈیکے توہارا بائیں ہاتھ تو کٹ چکا اب تم اپنے دائیں ہاتھ کا انجام دیکھ رہے ہو وہ بھی کٹنے والا ہے باقی رہ گئے تم ہم جب چاہیں گے تمہاری گردن اپنے ہاتھوں میں لے کر نچوڑ ڈالیں گے ریوالور کو جم میں واپس رکھ لو رکو کی جان کی قیمت تمہارے لیے دو کرو روپے سے زیادہ ہے یاد رہے ہمارا مال ایک وین میں رکھو آج ٹھیک بارہ بجے نریمان پوائنٹ کے کونے والی سڑک پر اس وین کو لاکر کھڑا کر دو وہیں تمہیں ایک ایمبولنس ملے گی اس میں رکو ہوگا اور سنو عدلہ بدلی صرف گاڑیوں کی ہوگی اور سمجھ لو اگر ہمارا مال ہم تک نہیں پہنچا تو رکو کی لاش تم تک ضرور پہنچ جائے گی ریکو صاحب کہاں ہے امبولنس ملے گی موسیقی جلو موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آرہا رانا صاحب کہ میں کیا کروں اگر میری بہن کی شادی ٹوٹ گئی رانا صاحب تو مجھے اس کی ڈولی کی جگہ اس کی ارثی کو کندہ ہم تمہارے کندھیں اتنے کمزور نہیں ہونے لیں گے جائے جو بہن کی ڈولی نہ اٹھا سکیں ان آنسوں کو بہن کی بدائی کیلئے سمحال رکھو شادی کیلئے تین لاکھ روپے جب چاہو لے جانا رانا صاحب اتنا بڑا احسان احسان نہیں نہیں احسان کس بات کا رانا کی دولت پر رانا کی ہر آدمی کا برابر کا حق ہوتا ہے اور پھر تم تو رانا کی جگر کے ٹکڑے ہو میں تو زندگی بھر کے لئے آپ اس سے بندہ ہو رانا صاحب ہاں ہاں ان دنوں تمہارا ایک ہی کام ہوگا اس کا نام ہے پی سی ماثر کیا بات ہے رانا صاحب یہ نام لیتے ہی آپ کی آنکھوں میں چپنسی آگئی ہاں جائے پی سی ماثر کا چہرہ ہمارے سینے میں یوں پیوست ہے جیسے کیل ٹھوک دی ہو چھاتی میں کسی نے